لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کی الزام میں گرفتار چار افراد پر جاری مقدمے کا فیصلہ جلد متوقع ہے جن پر الزام ہے کہ وصن 2005 میں لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری اور 21 مزید افراد کو بم دھماکے میں حلاک کرنے میں ملووث ہیں ان چاروں مزمان کے تعلق لبنان کی شیعہ گروپ حضب اللہ سے ہے اور ان پر غائبانہ مقدمہ نیدرلینڈز کی شہر ہیگ میٹ ایک خصوصی ٹرائبول میں چلایا گیا تھا اس حملے کے بعد شام میں حضب اللہ کی پوچھ بنائی کرنے والوں نے 29 سال بعد لبنان سے اپنے فوجی واپس بلا لیے کام حضب اللہ اور شام کی حکومت نے بازابتہ طور پر اس حملے میں ملووث ہونے کی ہمیشہ تردید کی ہے اس دھماکے میں 220 افراد زخمی ہوئے تھے جب دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک وین اس وقت پھٹ گئی جب رفیق حریری کا کاروہ وہاں سے گزر رہا تھا لبنان کی تاریخ میں یہ انتہائی اہم واقعہ تھا جس کے بعد کئی گروہوں نے آپس میں مقاہمت کی اور اس سے لبنان کی سیاسی منظر نامے کی شکل بدل گئی رفیق حریری کے بیٹے سعاد نے شام مقالف اور مغربی طاقتوں کی حمایت کرنے والے گروہوں کی قیادت کی اور اس کے بعد تین بار ملک کے وزیراعظم کی حیثیت سے سربراہی کی امکان ہے کہ وہ سپیشل ٹویویل فار لبنان ایس ٹی ایل میں خود شرکت کریں گے جہاں منگل کو فیصلہ سنایا جائے گا چاروں مزیمان سلیم جمیل ایاش حسن حبیب مرحی حسین حسان انسی اور اسد حسان سابرا کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہیں ان چاروں نے اس مقدمے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے لیکن عدالت کی جانت سے ان کے متعین کردہ وکلا نے ان پر چلائے گئے مقدمات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف واقعاتی شہادت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان چاروں پر مقدمہ چلایا گیا ہے اور اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ چاروں حقیقتاً بغیر کسی شک و شبے کے اس واقعے میں ملوث ہیں سن 2005 میں 14 فروری کی صبح لبنان کے سابق وزیراعظم رفیق حریری جو اس وقت ممبر پالیمان تھے اپنے کاروان کے ساتھ بیروت کے معروف سینٹ جارج ہوتل کے پاس سے گزر رہے تھے جب ایک وین میں دھماکا ہوا جس سے نزدیکی عمارت اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا رفیق حریری لبنان کے ایک معروف سنی سیاستدان تھے اور اپنی موت سے قبل وہ شام سے مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ لبنان سے اپنی فوجے واپس بلالے جو کہ 1976 سے خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے وہاں تھی ان کی موت کے بعد ہزاروں کی تعداد نے مظاہرین جمع ہو گئے اور اس وقت کی لبنان کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جو شام کی حمایتی تھی اس حلاکت کے دو حفظے بعد حکومت مصطافی ہو گئی اور اپریل میں لبنان نے اپنی فوجے ملک سے واپس بلالی اقوام متحدہ اور لبنان نے شوائد جمع کرنے کے بعد 2007 میں سٹیل قائم کیا تاکہ اس دھماگے میں ملوث افراد کی خلاف مقدمہ چلایا جائے اور چاروں افراد پر ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل کیا گیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اس دھماگے کی سازش تیار کی تھی حضب اللہ کے کمانڈر مصطفی آمین بدر الدین بھی ملزمان کی فیرس میں شامل تھے لیکن سن 2016 میں انہیں شام میں قتل کر دیا گیا جس کے بعد ان کا نام ملزمان کی فیرس سے نکال دیا گیا حضب اللہ کے حامی اس ٹرائل کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر غیر جانبدار نہیں ہیں ان چاروں افراد پر مقدمہ جب شروع ہوا تو لبنان میں اس کو سراہا گیا اور ایک تاریخ ساز لمحہ قرار دیا گیا اس سے ظاہر کیا گیا کہ حکومت نے اپنی قوت دکھاتے ہوئے ایک ایسے ملک میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلایا جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ملزمان کو تحافظ مل جاتا ہے حضب اللہ نے آدھا کیا کہ وہ ان چاروں افراد تو کسی کے حوالے نہیں کریں گے چاہے فیصلہ ان کے خلاف آئے تاریخ میں نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے چار اگس کو بیروت میں ایک تباک ان دھماکے میں کم اسکم ایک سو اسی افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ چھ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ ملک کے معاشی حالات بھی بہت افتر ہیں اور لبنانی کرنسی کی قدر بھی مکمل طور پر گر گئی ہے جس سے ملک میں مہنگائی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور بیروزگاری بڑھ گئی ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فیصلہ جو بھی ہائے لبنان میں حالات کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں